فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت پر امریکی خاتون رکن کانگرس رشیدہ طلیب اب دیدہ ہو گئی رپورٹ کے مطابق مسلم امریکی خاتون رکن کانگرس رشیدہ طلیب نے کانگرس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دوستوں کو یاد دلا دوں کہ فلسطینی بھی وجود رکھتے ہیں وہ بھی انسان ہیں انہیں بھی خواب دیکھنے کی اجازت ہے رشیدہ طلیب نے غزہ کی ایک ماں کی تحریر پڑھ کر سناتے ہوئے کہا کہ غزہ کی ماں کہتی ہے وہ بچوں کو اپنے پاس اس لیے سلاتی ہیں تاکہ مرے بھی تو ساتھ مرے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی زندہ رہے اور دوسرے کی موت کا غم سہے انہوں نے کہا کہ غزہ کی ایک ماں کا یہ بیان مجھے اور بھی توڑ دیتا ہے جس سے میں اپنے ملکی پولیسیاں دیکھتی ہوں اسرائیل کو فنڈنگ اس ماں کے اپنے بچوں کو زندہ دیکھنے کے حق سے انکاری ہے رشیدہ طلیب کا کہنا تھا کہ ہمیں اسرائیل کے لیے امداد عالمی انسان حقوق کی پاسدارش سے مشروط کرنا ہوگی اسرائیل کی غیر مشروط حمایت سے فلسطینیوں کی زندگیاں مٹ رہی ہیں ہماری غیر مشروط حمایت لاکھوں پناہ گزینوں کے حقوق سے انکاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی مائے ہیں بیٹیاں ہیں پوتیاں ہیں ہم انصاف کے طالب ہیں ہر قسم کے ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے مضمت خواہ نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آپ اسرائیل کی نسلی حکومت کو خواہ جتنے پیسے بھیجیں فلسطینی کہیں نہیں جا رہے ہیں واضح ہے کہ غزہ کی محصور پٹی میں اسرائیل کے جنگی جرائیں مسلسل چھٹے روز سے جاری ہیں اور رہائشی امارتوں میڈیا ہاؤسز اور کثیر المنزلہ اپارٹمنٹس پر فضائی بمباری کر کے انہیں زمین بوس کر دیا گیا ہے اسرائیل فوج کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے